ایک بار شکریہ اور تمام ہمارے مہمان تمام ہمارے پانسرز تمام ہماری کمیڈی ممدان تمام ہماری جنتا اور ہماری تمام فیمل میڈم سبی کا ہم بہت دیدیل کے گھرے سے استقبال کرتے ہیں ایک بڑا مقابلی کی شروعات ہونے جاری ہیں سیکنڈ کولی فائی مقابلہ شٹائک پر کونے بتانا ہوگا ابھی شیف ہیں موپا اور شٹائک پر حالو 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 چلیے چلے ہمارے سر جی بھی جھوڑتے ہوئے اور ہم نے بھی تھوڑا سا بیتین بریک لیا ہے یہاں پارا اور آپ دونوں ٹیموں سے زیندی کروں گا چھے اوڑ کا یہ مقابلہ سیکنڈ کولی فائی مقابلی کی شروعات ہونے جاری ہیں دوستو کونسی کونسی ٹیم چیمپن بنے گی یہ دیکھنا ہو لی بات ہوگی صحیح کہا سر جی اپنے بہتی شور گیندی باک فٹ پر گئے پنچ کر دی چیار رنوں کے لیے فرار ایک لا جواب شو کا آتا ہوا ابھی شیگ نے اپنے بلے سے چار رنوں کا خواہدہ کھلا شیخ گریشا ہوتا ہوا پاٹا ویکیٹ یہاں پر جرور بن چکی ہے میں جرور کہوں گا یہاں پر زاہر بھائی پہلی گین تھی تھوڑی سی مومنٹ کرنے کی کوشش جرور کی تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا سیدھی گئی یہاں پر کیونکہ باتا ویکیٹ ہو چکی ہے بہت ہی اچھی ہے رولر یہاں پر گھن چکا ہے موکہ بن سکتا تھا مگر بلے بازوں نے منا کیا ایکشن ریپلے یہاں پر دکھانے کا موقع ملا تھا ان کو سیم گین ملی تھی وہاں پر سیم سلوٹ میں اور اتنی ہی سلو تھی جو پہلی ویکیٹ ٹپی کھیکر تھوڑی سی سلو آئی تھی وہی انداز میں ان کو فیر سے ایک بار بیٹ گھمانا تھا پوائنٹس کا کھلا دی جو تھٹی آر سرکل کے اندر اس کے اوپر سے کھلنے کے والی سوٹ تھی اس بار اچھا سمپر گویا ہے کہ نہیں دیکھنا ہوگا فولر تروں میں یہ کیچ پکنے کا بہت کا ملا ہے وہاں پر ایک اور ویکیٹ یہاں پر چلیے آتما نیرمار بنتے ہوئے یہاں پر کین باس پہلی بہلے باس بیش ٹائم چھوٹ آنسائیڈ کھلنے گئے بیٹ کے نچھے کی نارے پر کینڈ لگی اور کین نے چوشی حچال لی اور گین بازوں نے بہتنی کیچ کالنگ ہونا چاہیے تھا بہت ضروری اور کالنگ کے ساتھ گین بازوں نے اپنے ایزاد پرش کرتے ہوئے پہلی ویکیٹ اپنے پرش میں کرتے ہوئے اور سر جی واقعی میں یہ اوبرتابہ ستارہ ہے انڈر سکشٹین میں لیزر بھی کھیلتے ہوں گے واقعی میں مگر ایک لاچ اب آپ گین بازی ہمیں دیکھنے کو ملی چار رنوں پر پہلے جھٹکا لگتا ہوا موئی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ چیہاں دیکھے پہلی گین ٹپا گر کر سلوگ ملی تھی اس کے بعد اس پر چوکا جرو لگا اس کے بعد دوسری گین بھی ویسے ہی تھی لیکن تیسری گین یہاں پر تھوڑی سی تیج آتی ہوئی چیہاں وہاں پر ویکیٹ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گمباز جانتے ہیں نیا ویکیٹ بنایا ہے ہلکا سا گھاس بھی اگر آپ کو یہاں سے بھی دکھتا ہوگا چھوٹا چھوٹا گھاس ہے اس کے اوپر اگر تپا گھر گی تورسی سکیٹ ہوگی گین صحیح گا سرجی یہ لیزر ویکیٹ ہے کیونکہ اس پہ 2020 کے مقابلے کھیلے جاتے ہیں اور سرجی یہ آپ نے چلچہ کیا کہ تیسری گین یہاں پر ویکیٹ ملا بلے کا فیس پہلے اوپن کیا تھا اس نے گین اچھا ہی لیتی بھی نظر آئی دیفنس گین اچھی گین تھی گین دیفنس کیا گین کوری زندگی پر جاتے ہیں بھی ایک ان آسائے سے پورا ہوتا ہوا اس ایک ان کے ساتھ رنگ سکیٹ ہوتے بھی رنگ سکیٹ ہوتے بھی پانچ ایک ویکیٹ کے لوگسان پر دکھا جائے تو یہ ہمارا تھاکو سٹیڈیو میں یہ جو ہے نا یہ سینٹر ویکیٹ میں جرور کہوں گا کہ چارو ہی جگہ سے اتم پوفیق ویکیٹ ہی اب آپ کے ساتھ سکسٹی فائی میٹر کا جو چھگا ہے نا ہمارا سکسٹی فائی میٹر کا چھگا ہے ہاں پر پورا ملتا ہوا بہت اچھی بات میں چڑھو کہوں گا کمیٹی میمبرز کیونکہ کافی سمجھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو میٹ چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے لے لے دیجئے ایسا کرتے نہیں بہت کم ایسا موقع ملتا ہے ایسا کہ سینٹر ویکیٹ پر آپ کو کلنے ملتا ہے سردی ایک بات تو یہ تمام تیموں کے لئے نہیں ہے اندر سکسٹین کے گین بازوں نے اپنی چلوے گئے ہیں اور محیسر جی آج صبح سے محیسر آج صبح سے یہ تمام کمیٹی میمران نے تمام ہمارے سبھی کمیٹی میمران نے بہت بھی بیٹنی لجید ناشتہ لجید کھانے کھلا ہے تمام ہنروں کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے پانسر رکھا دیکھیں سبھی کمیٹی میں میں تیار ہو کر آپ نے اس کمیٹی کے لئے بھرپ کفٹکا اور گین جاتی بھی فائل ایک بان رہے کے بار چار انہوں کے لئے فرار ایک بات چوکہتا ہوا گین بائی بائی ٹائٹا چار انہوں کے لئے فرار ہوتی بھی دیجیلر لقص چوکہتا ہوا اور گین سی مالکہ کے بار چار انہوں کے لئے فرار اور ایچ چوکے کے ساتھ رنگ سکر میں بڑھتی زنگ سے کیا جا بہت ہوتی بھی ناو ایک وکیٹ کے لقصان بار اچھے مقابلے چل رہے ہیں شاڈ گین تھی بلے باز نے اس کو پرکا تھا رائی تھی لیفٹی کامیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوا میدان بار اور اپنے صحیح کہا سر جب میڈر وکیٹ پر کھیلے کی بات الگ رہتی ہے نائنٹی سکس میڈر کا سکسر چوکے جب رہتے ہیں نا فیر سے وہی افروف کرنا چاہتے تھے اور اب بلے باز کان آپ ہی وکیٹ کیتا ہوا یہ نہیں ہمپار کا کلائیں گے ہمپار یہ آپ پر بلے باز میدان مکریز میں ہے گین وکیٹ پر نہیں لگی شلیئے ہمپار اپنے نینے سے پورا واقع ہو جائیے اور جل سے جل نینے دیجئے ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے میچ کی شروعہ جل سے جل کرنی ہوگی اس میچ میں کوئی ٹائم نہیں لیا جائے گا سبھی ہمارے کمیڈی میمران کا بہت بہت شکریہ اور واقعی میں تمام ہمارے پانسر جنے میں جرور کہوں گا یہاں پر زہر بھائی بہت سارے ہمارے سپانسر سے ویسے میں کہوں گا یہ ٹورنمنٹ کے ٹائٹل سپانسر میں جرور کہوں گا پی سی پی ایل بہت بہت دھنیواد آپ کا اس کے بعد ہمارے ٹی شٹ کے سپانسر سے فرنٹ سائیڈ میں جرور کہوں گا سچیتا اس کے بعد ٹی شٹ کے بیک سائیڈ کے جو ہمارے سپانسر سے جیس کے اس کے پاس ٹریک کے ہمارے جو سپانسر سے بولیوڈ پارک ملٹی لنک اور کیپ کے ہمارے جو سپانسر ہے نینو نائن جی ہاں بہت بہت دھنیواد سب کا اور ٹوس کے آؤٹڈور ہمارے سپانسر ہے روائی پرینس ٹوس کے انڈور کے ہمارے جو سپانسر سے چال من جیتوا چاہیے جی ہاں بہت بہت دھنیوات سر آپ کا اس کے بعد فور اور سکسر کے ہمارے جو سپانسر سے ڈی جی لٹس سمارٹ گھر جی ہاں بہت بہت دھنیوات آپ کا سلیوز لیفت سائز کے ہمارے سپانسر سے آسور اور سلیوز کے جو رائٹ سائز کے سپانسر سے آسور اور بینر کے ہمارے جو سپانسر سے بینر کے بھی ہمارے کافی سارے سپانسر سے ان سبی کامی میں بہت بہت دھنیوات جرور کہوں گا یہاں پر تو ایسے ہمارے یہ سبی سپانسر جنہوں نے اس تورنمنٹ کو سکسس کرنے کے لیے بہت ہی مہت اوپن روگ جان دیا ہے تو ویسے سبی سپانسر کا دیل سے ہم یہاں پر دنیوات کرتے ہیں ساتھی ساتھ یہ پورے کرکٹ تورنمنٹ کو سکسس کرنے کے لیے ہمارے پوری ورکنگ کمیٹی میمبر سے یہاں پر جتنے بھی کمیٹی میمبر سے ان سبی کمیٹی میمبر کا بھی دیل سے میں یہاں پر دنیوات کرتا ہوں سبی واقعی میں یہ سب وقتیاں نہیں ہوتی نہ ہم ہوتے نہ یہ کھلاری ہوتے اور نہ ہماری کمیٹی ہوتی یہ تمام کا بہت بہت شکریہ اور واقعی میں جیسے آپ نے مدد کی ہے ویسے اوپر والا آپ کی کمائی میں برکت ادا فرما دے اور واقعی میں میچ کی شروعات تھوڑی دن میں ہوگی ہماری کمیٹی میمبر وہاں پر گئی ہیں نینے کو پورا کھڑے گی اور دھتین سیکنڈ کوالیفائی کا مقابلے کی شروعات ہم دیکھنے جائیں گے جو نینے ہم پاک کی درستے آیا تھا جیسے جیسے آگے بڑھتے جائے گے آپ بڑے لیول پر جیسے جیسے پہستے جائے گے ایک کے بعد ایک اچھے لیول کو کمپلیٹ کر کے جیت کر جیسے جیسے آپ آگے جائے گے تو آپ کو بیسٹ واسٹ بیسٹ یہاں پر ملنے والے سبی پلیئرز میں جرور کہوں گا ان کو سکس لگانا ان کو چوکے لگانا اتنی آسان بات ہوتی نہیں ہے گیند آپ کو بنانی پڑتی ہے ڈھونڈنی پڑتی ہے ویسی تو یہاں پر پہلی اور میں دو چوکے جرور آئے میں جرور کہوں گا لیکن ایک ویکنڈ بھی وہاں پر آتا ہوا جرور صحیح کا سر جی اپنے اور سر جی آپ جو اپنے آلاؤنسمنٹ کر کے سنی تھی نا سپریمو ٹروفی 2022 کا مہا سکرہ میچ 24 سے ہیں مگر پہلے سانتہ گرس کے تمام ٹیموں کو موقع دیا جاگا 21 22 23 اور اس کے بعد 24 25 27 28 ایسی وہ چار دین تمام ممبئی مہراشنر گجراد اس کے بعد کلکتہ کی تمام ستارے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اس ٹورنیمنٹ کی اناموں کی راچی 9 لاگ روپے پہلا انام ہے دوسرا انام 7 لاگ روپے ہیں کیا بات ہے سپریمو کی بات کر رہے آپ جی جی سرمی وکی میں سپریمو بڑا ٹائٹل ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا بہت بڑی بڑی ٹیم مجھے آج بھی بتا ہے ڈنگ ڈونگ بھی آتی ہے وہاں پر کھلنے کے لیے اور اتنے درسک ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کرشنا ساتھ بودے کون نہیں جانتا ان کو بیشک بیشک واقعی میں بڑا کھلاری بڑا ستارہ بہتین گیندی براغمیں سے خود کے نکلا ہر گیا تو اس کے بعد ریزن پر جا دیوی جب تک کھلاری اس گیند کو کھلک کر پا دیں ایک رنگ آسان سے بڑا ہوتا ہوا اومر الیون ہے وہاں پر ڈنگ ڈونگ پونے ہیں اومیش الیون ہے وکرو لیز عمل ماتسلے سر جی کی ایک ٹیم ہے واقعی میں اس کے بعد باز کی جاتو اور ایک بمبئی کی ٹیم کھیلنے جاری ہیں اس کے بعد کلکتہ کی ہے گجرات کی ہے اور اس کے بعد ایک بمپال سے ٹیم اسانتہ اور اس پزیسط میں آئے گی کلکتہ کی ٹیمیں آئے گی ایسے تمام سولہ ٹیمیں اس مجدام پر اپنے کھیل کا جلوہ دکھانے آنے والی ہے دوستو چوبیس میں سے لیکھر اٹھائیس میں لائف آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سویٹی سویٹ ٹھیکے لائف رہے گا اور کامیرامین تاریخ سہیسر جی اور ان کے تمام ٹیموں کا بھی بہت بہت شکریہ ایک تیرہ سے بارہ کیمرے کرویش کیے جائیں گے اور کامیرامین کا بہت تین پریشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیوشنا عمدار اور ہمارے سبھی کی چھہیتے لائلڈے مہاشر بندری اس کے پاس میٹیس دیکھیں اچھے مہا پر سنگل لینے گی ہلکے ہاتھوں سے کٹ کر دیا پوائنٹ کی جیسے میں فیلڈر مہا پر موجود ایک رن مہا پر آسانی سے ملتا ہوا میں جارور کہوں گا دیکھیں ہمارے بیسٹو میں جارور کہوں گا ہایہ بیٹی سپونسر جنو نے دو دین ہاپر بہت ہی بڑیہ فیڑ ہمیں دیا ویسے وانڈر جنام مہیں وانڈر دس اب انڈر گروپ بہت 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 بھی اچھاس وادیش بھوزن ور و بلٹیا خور بھی امیة کر دیجیے اگر بھوزن اگر آگے پیچھو تو انڈر سکشس نہیں ہوتا انکر بھوزن اے بھوزن ہاپر بہت ہی بڑی بھوزن کم خمشن کرا رہا ہے اسے ہمارے ونڈر گروپ بہت بہت دھنیواد آپ کو جہاں پیٹ چنگا تو من چنگا سب کو چنگا واقعی پہ سیڈا لجید کھانا تھا لجید کھانا فوٹ ٹال گیندی گین کو فکر دیا گین فائل ایک چھتے میں جا دے بھی امپائر کا حصہ رہا جرور دیکھنا ہوگا تو امپائر مجھے ایسا لگ رہے تھے کہ وہاں پر سائر بھائی دو امپائر ہے دیکھئے چوٹے امپائر بڑے امپائر امپائر میں چھپا دیا ہوں کو ہاں وہ امپائر روے جیسے ہاتھ کھول کے بتا رہے تھے آؤ مجھ میں سمجھو دیکھئے سمجھ گئے اور ہمارے واقعی میں فوٹو گیاریفر کی بھی بہت تحریف کرنی ہوگی ہمارے تمام کامیرمین تمام ہمارے اپریشل امپائر ہمارے ڈجر اسکور کے سبی کا بہت بہت شکریہ دیکھنا ہوگا یہ کیا بنے گا مگر گین ڈالانس میں کیتے بھی جب تک ڈالیس گین کو کلیک کر پا دے دو رن آفائے سے پورے کھی جائیں گے موقع جرور ملا تھا وہاں پر لیکن فیلڈر بھی انہوں نے وہاں پر لگایا تھا اگر اچھا کنیکشن ہو سکتا تھا تو یہ کیچ بھی بن سکتا تھا یہ تو تھوڑا سا میس کنیکشن ہو گیا اس لئے وہاں پر دو رن آسانی سے ملتا ہوا چھوٹی گینٹی وہاں پر بڑے شاٹ لگانے کی کوشیز ضرور کی انکور نے لیکن اتنا بڑیا کنیکشن ہوا نہیں پھر بھی دو رن وہاں پر آسانی سے ملتا ہوا سای کا سر جی آپ نے سکتو رن کے ساتھ رن سن کے آگے بڑھتے ہوئے چودہ رن ایک وکیٹ کے نقصان میں میں جرور کاؤں گا یہاں پر پھر اسے ایک بار ریور فیلڈ لگانے کی کوشیز دے کے زائر بھائی آپ بول رہے ہیں صبح سے بول رہے ہیں کل صبح سے میں سن رہا ہوں کہ سی تھی ہنگلی سے کی نکل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں یہ آگے پیچھے گھومنے کی کوشیز کرتے اس کے پہلے کی بھی میچ میں ہم نے دیکھا چھے بول ڈاڈ کے روٹ میں آئی تھی جب ریورس کھلنے گئے تھے آدیتیا وہاں پر یہاں پر بھی کچھ وئی انداز میں بیٹی ہو رہی یہاں پر دوہ دار بلے باجی کا جلوے دکھا ہے گین باجی میں جلوے دکھا ہے اور اوک ہونا دیکھا ہے پچھلی میچ کے ہیرو یہاں پر گین باجی کرنے کے لیے جرور آئے تھے اور اچھی گین باجی میں جرور کہوں گا یہاں پر میتیز بھائی کے دورہ تو ورد سولا رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ایس ڈی سی واریئرز صحیح کا موشتر اپنی سولا رن بنے ہیں مگر آپ آنے والی چوبیس گیندوں پر کیا دھویدار بلے باجی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی سولا تو ور سولا رن بنے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پر چوبیس گیندوں کا کھیل میدان پر ایس ڈی سی میں جرور کہوں گا شاہ دیوچن کمپنی چھی ہاں دیوچن سیٹ میں جرور کہوں گا ان کے بارے میں دو بات یہ ساماج کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے مجھے پتا ہے بھائیندر میں بہت بڑا دیراسر ان کے نام ایسے تو کئی سارے ایسے دیراسر ہیں انہوں نے بنایا ہے اور جہیند سماث میں بہت بڑا ایمپریشن انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا ہے ویسے ہمارے دیوچن سیٹ بہت بہت دنیا جیسے سیٹ کا میں جرور کہوں گا مائک کے اس مادیم سے دیکھیں اچھی گیندی گیند کو کٹ کرنا چاہتے تھے بیٹ کی نیچے بھاگ میں لگ کر گئے گلی ریزن شورٹ ٹرنمن پر گئی ایک پیٹن فیلڈنگ کا ندارہ پیش ہوتا ہوا ہمارے وہاں پر سینئر کھلاری کے دوارہ اور یہ سینئر کھلاری جب ٹیم میں ہے نا تو یہ حسنے بھلن کرنے والے کھلاری ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں سائپن پھر سے ایک بار ہمارے سے توڑ چاہتے ہوئے اس بار پٹکے گیندی پھر سے ایک بار کیاٹ میں کھیل دیا ہے دیکھنا ہوگا فیلڈر اس تک بہت سکتے کے نہیں ایک لمبا چیز وہاں پر کرتے ہوئے دیکھیں جی جان لگاتے ہوئے وہاں پر فیلڈر دیکھیں تین فیلڈر یعنی کی ایک فول تین مالی وہاں پر بہت چکے تھے چار رن پھر بھی چار رن وہاں پر آسانی سے ملتا ہوا ہمیں جرور کہوں گا یہ لگا ڈیژی لکس کی طرف سے ساندھار چوکا ہمارے لئے بہت بڑی بات ہیں اکہ سمجھ رہا ہے بھاکہ سمجھ رہا ہے بھاکہ سبب کو کے ساتھ سے آپ آجے شرور واقعی میں اندرن میں بہتین بھلے باز ہی کا نظرہ پیچھ کیا تھا اور آب میں چاہوں گا کہ یہ تیم تھوڑی سی بیک فٹ پر گئی نظر آئی مونا با سر جی کی اور واکی میں ایک بہتین کومیٹر رہے تو کی روپ میں بھی ان کے آواز اکلا جواب ہے چلیے کھلاری کو تھوڑی سی تکلیف وہاں پر دکھ رہی ہیں اور واکی میں اکلا جواب کھلاری انجر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ایک بہتین بڑا مقابلہ ہے یہ کولی فارس سیکنڈ کھلا جارہا ہے جو ٹیم جیتے گی وہ سیدھی گین فائنل میں پرمیش کر جائے گی محیصل جی جی ہاں دیکھئے جو ٹروفی ہے نا اس کا اتنا وجہ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ جو کرین وہاں پر ہے نا وہ کرین کو یہاں پر بھولانا پڑے گا اس ٹروفی کو اٹھانے کے لیے اتنی وجہ دار یہ ٹروفی میں جرور کہوں گا یہ ٹروفی کو جیتنے کے لیے یہ ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے ایڈی سے چھوٹی تک کا یہاں پر دیکھے جوڑ دکھاتے ہوئے سبھی فیلڈرز چلے دھول بھائی وہاں پر جا رہے ہیں کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے واقعی میں یہ بڑی بڑی کمیٹی وقتیاں بہت رفل ہے اور واقعی میں چند کو اوپر بڑی چھمات داری ہیں ابھی سبھی کے قدم ہمارے سماج کے تمام ہماری مابینیں ہماری تمام فیمل میڈام ہماری تمام وقتیاں اس میدان پر آ رہی ہے موید بھائی گرین فائنل کا وقت شروع ہونے جانے کے لیے تھوڑا سا وقت ہے اور گرین فائنل جب شروع ہوگا سبھی کا بڑا یوگدان سے تعلی ہو کے آواز گھر گرار ہمیں بہت کچھ آواز ہے اس میکروفن تک آئے گی آپ کیا کرنا چاہیں گے جی آپ جرور آنے چاہیے یہاں پر کافی ساری آڈینس آ چکی ہے سیمی فائنل کا یہ مقابلہ جیسے جیسے رومان چک بھرتا جائے گا ویسے ویسے کافی آڈینس آ جائے گے اور مجھے پتا ہے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا بہت ساری آڈینس یہاں پر آئی تھی اپنے ٹیم کو یہاں پر سیلیبریٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے تو ویسا کون نجریہ تھوڑی دیر بعد آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا جرور جرور اور سر جی یہ سماج کے لوگ ہیں نا ایک فائنل پر آنے کی وجہنت ہے کہ آپ کھدر بھی کھیلے آپ چیتنے بہتین کھیلے کوئی بھی سپورٹ کا کھیل ہوئے یہاں پر جیسے ہمانے بات کی تو میں نے بڑھ جب میں بھائنڈر کے انڈرم ٹاف میں ٹورنائمنٹ کرنا تھا دو تین مینڈم نے مجھے بھی بہت اشیروات دیئے تھے کہ جب آپ کو واقعی میں بہتین آواز ہے آپ کی اور بہتین آپ بولتے ہیں اور واقعی میں ان کی اشیروات سے آج آپ کے ساتھ ملکر اس میدان پر بولنے کا موقع ملا محصر جی سمام کھلاریوں کا ایک وشار رہتا ہے اور ایک بہتین کھومیٹیٹر کے موقع رہتے ہیں کہ بڑے وقتیوں کے ساتھ بیٹھ کر منج پر بولنا بہت بڑی بات ہوتی ہے مگر آج آپ کے ساتھ ملکر میں جھوڑ گیا ہوں تو مجھے بہت بڑا گفوز ہوتا ہے اور کہ آج اس میدان پر پہلی بار ملکر اور واقعی میں جب میں ان کے انڈرم ٹورنائمنٹ کو کور کر رہا تھا تو سبھی میڈم نے اور سبھی کھلاریوں نے بہت کچھ حسنہ دیئے تھے اور آشیرواد دینے سے یہ آج ہم اس منج پر بیٹے ہیں میچ چھوڑی سی کھلاری کو دیکھتے آئی اس لیے میچ رکا تھا میچ آن کیجئے میچ کو دیری نہیں ہوئی چاہیے دیکھیں دھول بھائی وہاں پر اس تمام میچ کا رول رکھا لے کر آتے ہوئے اور سبھی کو کہہ رہے کہ جل سے جل آپ بھارا جئے یہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہمیں جل سے جل یہ میدان دینا ہے کل بھی بہت دیری سے مقابلے سماؤت ہوئے تھے مگر آج گرینٹ فرنال مقابلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوا اس کے پاس ہمیں پرائیڈ ڈوشیدیوں نہیں کرنا ہے ایک بیتین کھرکیٹ کی مہجوانی کھرکیٹ کا مہا سگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور کل سے بہتی بیتین بڑا ٹرنیمنٹ کا آگاس ہے ویرار کے نگری میں ایک لاکھ انہمو کی راشی کا چودہ سے لکھا سترہ تاریخ تک آپ کو دیکھنے کا ملے گا اور مارسٹر بوئیس کے جانے سے بھی ایک چودہ تاریخ سے لکھا سترہ تاریخ تک وہ چار دن کا کھرکیٹ کا مہا سگرام ویرار کے نگری میں بڑے بڑے ٹرنیمنٹ آپ کو دیکھنے کا ملیں گے ایک ٹرنیمنٹ پچاس ہزار روپیہ کا انہمو کی راشی ہے ایک لاکھ روپیہ کی انہمو کی راشی ہے وہ لائیس ٹرنیمنٹ ہے آپ دیکھنے مت ملیئے اکلا جواب کرکیٹ کے میجوانی کرکیٹ کا مہا سگرام آپ کو دیکھنے کا مل جائے گا دیپ کور پر ایک خیلاری میڈا پر شاٹ کور شاٹ اسکران لیک پر خیلاری میڈا پر دیپ اسکران لیک پر ایک لانگ آر پر خیلاری ایک شاٹ دیپ ٹرنیمنٹ پر خیلاری ہے چلے مونار بھائی کے آواز سنتے ہیں کشی اور کے لیے دنیا بھائی بہت ہی بڑیا سوڑی ہرشیت کے دورہ دیکھتا چاہیے گے دو رن مانگیں گے نہیں اور یہ انکور بھائی کی بہت ہی بڑیا رننگ بولنا چاہوں گا زہر بھائی آپ کو انکور بھائی کی وائف جینل یہاں پر ان کو سپورٹ کرنے آ چکی ہے اور جینل کو ہمارے سماتھ میں لیڑی ویرات کولی کے نام سے جانے جاتی ہے بہت ہی بڑیا بیٹنگ کرتی ہے کھا بات ہے سر جی موازوں کے دورہ مگر میں چاہتا ہو کہ ایسے ہی فیمل کے یہ اپن کے مقابلے بھی ہو جائے تو بہت ہی مجھا آئے گا اور اب یہ اگلی گین بلے باس کیلئے آتی بھی بہت ہی بہت ہی گین اکلا شباب گین باجی کا نجار پیش ہوتا ہوا گین بازوں کے دورہ رنگ سے کیا ٹوئنٹی ٹو تھٹو اور پوڑیس اس میدان پر چلتا ہوا دو گیندوں کا کھین میدان پر آنا باقی ہے اچھی گین بازی کا نتار پیش ہوتا ہوا چھوچے اور کے یہ مقابلے سیکنڈ کالی فائی مقابلہ بہترین گین تھی ہلکا سے ڈیفین کیا گین شاٹ کور پر جادے ہوئی اچھی گین کو سممان دینا اور بری گین کا اپنام کرنا یہ کھلاری کی پہچان ہوتی ہے اور اچھی گین کو سیما رکھا نہیں آپ دکھا سکتے سنگل کو ڈبل میں ڈبل کو ٹیبل میں کنویٹ کر سکتے ہیں اور مگر خراب گین کو سیما رکھا دکھانا آپ کا ترزید ہونا چاہیے اور گین کو سیما رکھا دکھائیں گے تو آپ کی زنگ سکتے ہیں بنے گی آپ کے گین بازوں کو لنے والی زنگ سکتے ہیں اس مجھدام پر کھڑی ہو جائے گی سر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں زہر بھائی بلکل صحیح بات بولی اور یہ سہیپن ایسے گین باز ہے کہ آپ کو چھے گین میں سے چار گین ایک دم بھی پرفیکٹ بڑیا بولنگ کریں گے میٹیش میٹیش نا ہے کیا دی دندہ مہ دین میٹیش نا ہے آجے موٹایا چکرابٹی نو فون آجے مومبائ انڈین سو سیلیکٹر جے مومبائ انڈین سو سیلیکٹر کا کول آ چکا ہے میٹیش بھائی کو چلیے سرگیر دیر ہے مد کرجئے آپ سے وزن دی ہے ہمارے کمیٹی میمران کا کول ہے آپ کے لیے اس کے بعد ایک مقابلہ ہمارے باز گرین فائنل آپ سے چھونا میں نانا باقی فل ٹاؤز گین دی کلموں کا استعمال کیا بر بر کرویٹ نہیں کر پا بیٹر اور سو سے بفل ہوئے کلاری مگر ایک رنجر رو پورا ہوتا دوسرے رنگ کی مانگے رن آپ کا موقع مگر نہیں بھلے بازر نے کالنگ آجیا آپ دوسرے رنجر رو پورا کیا جائے گا یہ محصر کیا ہوتا چاپر ایک رنگ بندگ جو گئے تھے بھلے بازو کی کالنگ ٹھوٹی دی ایک ہی رن سے سنتظر ہونا چاہیے تھا مگر کھڑاری نے تھوڑ دور سا آن کیا اور یہاں پر دورن پوری ہوتے ہوئے اوور نمبر تین کا کل سمافت ہوتا ہوا رنگ زنگ کیا ٹوئنڈی فائنڈ اوپر ہیں آنے والی تین گینوں کی کانی کیا رہے گی کیا آپ اس محصر بھائی اٹھوار گیدر بھر چالی سے پتہ لیسن بنیں گے ایک فائنڈگز کو ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا سر جی آپ کا اچھا کہنا ہوگا تین اوور کی سمافتی پچیسن ایک وکیٹ کے لکسان بھر جی زہر بھائی اتنا میں کہنا چاہوں گا فائٹنگ ٹوٹل اس میں یہ سیمی فائنل گین سیمی فائنل گیم ہے اس میں آپ کو پچاس پچپندن اور یہ سینٹر پیچ سے کھیل رہے کیونکہ یہ سینٹر پیچ سے گیم کھیل رہے فور سکس زیادہ آپ کو کم ہی دیکھنے ملے گی یہ سنگل ڈبل یہ سنگل کو ڈبل میں جو کنورٹ کیا انکور بھائی نے انکور بھائی نے بہت ہی اچھے سے رننگ کیا ابھی تک صحیح کا سر جی آپ نے اور وہ دیکھی کہ آپ کے پاس جو ٹائیبنگ ہوگا اس ٹائیبنگ میں آپ گین کو سیدھا سیمارے کا دکھا بھی سکتے ہیں اس گین پر ٹائیبنگ کرنا ہوگا اور گین کو فرفک میڈل کر کر اس گین کو سیمارے کا دکھا نہیں ہوگی مگر اچھی گین ہے تو اس کا سمبان کریں اور خراب گین ہے تو اس کی پورا پورا پریشاہ لیجئے اور گین کو سیمارے کا دکھا دیجئے مگر سنگل ڈبل میں آپ جتنے رن بنا پائیں گے اور گین پر جتنے جا کر بلے باجی ہوگی اتنے رن آپ کے خاتے میں جوڑیں گے اور آپ کی ٹیم کی خاتے میں جھوڑ جائیں گے آپ گین کو آسٹرم کی گین کو کور آن سائٹ پر کھلنے جائیں گے تو گین دے ویکیٹ کیپر کے دستان میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اگل گین دا بہت ہی بڑے ہاں شوٹ یہاں پہ لیکن ایک ہی رن سے سنتوس ہونا پڑے گا یہاں پہ پیچھے سے ٹیم چلاتی ہوئی مہر بولتے ہوئے اورشید کو بھاگ بھاگ دو رن بھاگ جہاں پر دو رن ہے وہاں پر دو رن ہونے چاہیے جہاں پر ایک ہی رن ہے وہاں پر ایک ہی رن ہونے چاہیے مگر ایک کو دو میں تبدیل کریں گے دو کو تین میں تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ کالنگ ہونی چاہیے اور گین اگر گین بازوں کی ویکیٹ کیپر کے دستان چھوٹی تو دو کو تین میں آپ کنٹیوٹ کر سکتے ہیں آپ کیا کنا چاہیں گے جی بلکل آپ کی باشتے سے احمد دو اگلی گین پہ نجر ڈالنے پڑے گی انکور بھائی جو پورے گراؤن میں کھلتے ہیں پیچھے آگے سب جگہ کھلتے ہیں اس بار آگے کھل دیا ہے کورس کی نشہ میں یہاں پہ سائپن کے روپ میں بہت بہت بڑیا فیلڈر اچھا تھرو کرتے ہیں اور اس بار تھوڑی رننگ اچھی زیادہ ہو گئی دو رن آتے ہوئے ایک اچھی رننگ کی دیکھنے بلتے ہوئے تھوڑھو سا فائن تھا اور ایک دو رن کی ساتھ سکور آگے سرکتا ہوا ٹوئنڈی ایٹھ یہ اچھی بات میں جرور کہوں گا یہاں پر ایک رن کو دو رن میں جرور کنوٹ کرنا ہوگا لیکن وہ اس کننٹ کرنے میں تھوڑا سا ایک جوکم جرور رہتا ہے ویکیٹ یہاں پر رن آؤٹ کے مادیم سے آنے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ سہاسکوالے کوئی سدھی ملتی ہے ویسے پھر ایک بات گن باز ہمارے سی تور جاتے ہوئے فلائٹیڈ گن دی فلٹس گن کے روپے وہاں پر دے کے فیلڈر موجود ہے ایک سٹاپ کرنے کی کوشیز ضرور کی وہاں پر کامیاب بھی ہوئے اس میں دیکھنا ہوگا یاکیناً دو رن بچائے اپنی ٹیم کے لیے بڑیا فیلڈنگ یہاں پر کیا بات ہے صحیح کا سر جی آپ نے دیکھے گن میں اچھال لیتیا اور گوایا کلاری میں دیکھا کہ گن بولی جان کے باہر جاری تو میں اچھال لے کر اس گن کو اندر فکو اور اپنے ٹیم کے لیے ایک یہ دو رن تو جرور پڑے کیے جائیں گے بگر دو رن تو اپنے ٹیم کے لیے روکیں گے وہ فائٹیمن ہمارے دے نہیں سکتے ہیں جی آہاں تین اوور تین بول اب تک ہو چکے تیس رن یہاں پر ایک وکیت کے نقصان پر پھر سے ایک بار انکور دیکھے دل سکوب لگانے کی کوشش وہاں پر اور سمپرک بھی بڑیا کیا بات ہے بڑیا شوٹ بڑیا یہ کھلاڑی اور بڑیا یہ شوٹ میں جارون کہوں گا یہ لگا ڈی جی لکس کی طرف سے ساندھار چوگا اور مہت بھائی دیکھئے بول لینے کے لئے کون بھاگے پیچھے ہمارے کمیٹی کے انکور بھائی واقعی میں انکور بھائی نے بہت محنت لی تمام کمیٹی میبران نے دین رات کیا اور واقعی میں جو سلجی چھے محنت کرنا نا ایک ٹھونائمین کو خدا کرنا پہلے تو سب سے پاس ملاقات کرنا اور سفیر بات ہوگی یس نو تو اس میں ہاں یا نا کی کہانی تو جرور دور کی لگی مگر جب سماش کی بات آگی تو کوئی بھی پیچھے نہیں مڑے گا آگئی ہاں کہے گا یس آپ کر لیجئے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں کیا کہیں گے مجھ سر جی آپ جی سر بلکل لیکن جب اب انکور جی بھاگ رہے تھے تب ہی انزمہ مولک کی بات یہ یاد آگئی ایسے ہی بھاگیا کرتے تھے انزمہ مولک بھی بیشک بیشک سر جی بھاکی میں وہ جس کا انکہ شریر ہوئی ساتھا اور واقی میں جب بلے بازی پر بھی آتے تھے تو ایک کو دو میں تبدیل کرنے کے لئے ویٹنگ کا کال نہیں ہوتا رناؤٹ کی روز میں ڈکاؤٹ میں بھی دیکھنے کو مجھا دے رناؤٹ کا ویکنڈ انہوں نے بہت گوایا ہے اپنے لیکن آپ نے اپنے غلط بات بول دی شریر کی سب سے انزمہ مولک نہیں بول رہا تھا میں ان کی بیٹنگ شل کے سب سے انزمہ مولک بول رہا تھا کیا بات ہے سر جی واقعی میں بہت ہی بہت ہی نا بات کی آپ نے بھی باہل لیا منرک تنہیں باہل لیا رہے گا تُو بہن نہیں ہوگا دو تین سال کے لئے ٹینسن نہیں ہے لیکن تیری احمد کی بھی دعات دینی ہوگی جو ورکنگ کاریا کرتا ہے جو ہمارے ایکٹیو میمبر ہے سیدھا ان کے اوپر ہی انگلی ٹھیک ہے واقعی میں بہت محنت یہ کمیٹی کیے دیکھیں جب گرین فرینل کا ٹائم آ چکا ہے تو سبھی اپنے کمیٹی کے کھلاڑی ستارے جنہوں نے بہت کھیلی اس میدام بر کھیلا اور آج اپنے تیاری میں جب ہر چیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے جسی شارڈ میڈل نہیں ہو پائی گینز بیٹھ کے نیچے لگتے ہو گینز لاؤن ریزن بڑھاتے ہوئے جب تا کھلاڑی اس گینز کو فل کرتے ایک ان آسان سے پورا ہوتا ہوا اس ایک ان کے ساتھ اس کو راگے سرکتا ہوا 37-37-394 چار اور کی سماپتی یہ بات آپ انی والی بار اگینوں کا کھل میدام بر باگی رہے گا کیا کہیں گے محسن کے بار اگینوں میں اس مینا بار پچیس ستی سن بنیں گے ایک فائٹنگ سکر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جیہاں جرور مل سکتا ہے یہاں سے جیس انداز میں آپ پر دونوں ہی بلے باز اپنے ٹیم کے لیے یہاں پر پرفومنس کریں گے یہاں پر امپائر نے ہمیں بتا بھی دیا ہے پاورپلے گا سر ہے یہاں پر بیٹنگ سائٹ سے چیاں بیٹنگ سائٹ سے یہاں پر پاورپلے آتا ہوا ہمارے امپائر میں درسہ تو ہوئے تو تھوڑا سا فیلسٹیکشن ضرور ملنے والا ہے کیونکہ تھٹی آر سرکل کے بات کیونکہ تین فیللے رہاں پر فیللنگ کریں گے تو موقع ملے گا بڑی شوٹ لگانے کا کیونکہ آپ کے پاس 9 کھلا کیونکہ آپ کے پاس بات کی جائے تو 13-13 کھلاری کو کھلایا جا رہا ہے اور آپ کے پاس 12-13 کھلاری دکاؤٹ میں آرام فرما رہے تو آپ کو ابھی ہیٹ نہیں کرنی ہوگی گین کو سیمارے کا دکھانی ہوگی اسمانی ٹولے کھلنے ہوگی اور گین کو اپنے ٹیم کے لیے جھوڑنی ہوگی ساڑھو تیسرن بنے چوبیس گیندوں کا کھلوائے ایک وکر اپنے گویا ہے اور یہ سیکنڈ کالیفر کا مقابلہ چل رہے ہیں سمی فائنل کا مقابلہ کھوٹو کم نہیں واقعی میں ٹیمیں لڑ رہی ہیں جنہوں نے بہت ہی بہتین پرہاش کیے اور اس منجیر تک ان کو پہنچنے کا موقع ملا دس ٹیموں کی بات کی جائے تو دس ٹیموں نے اس سال لیا تھا چار چار مقابلے ہاتھ ٹیم سے دیں اور جتنے کے بعد ایک ایک مقابلہ آپ نے جرور گروا تھا اس کے بعد تین تین مقابلے جتنے کے بعد اپ کالیفر کی طرف آئے ہیں تو آپ کالیفر کا ون مقابلہ ایک ٹیم نے کور کیا ہے مگر دوسری ٹیم کیا اس مہدان پر کور کر پائے گی یہ کرنا ہوگا محنت کرنے ہوگی سفلتہ آپ کو اوپر والا آپ آپ دے جائے گا پاور پلے پاور پلے کی پہلی گین اوور لے کے آئے ہیں میتیش بھائی جن کو موتایا چکرہ بردی جو مومنس کے سیلیکٹر ہیں ان کا کول آ چکا ہے موتایا چکرہ بردی جو کی مومنس کے سیلیکٹر ہیں ان کو میتیش بھائی کو موتیش بھائی کو موتیش بھائی کو موتایا چکرہ بردی چلی تو یہ پاور پلے ہیں دیکھئے شورٹ کور شورٹ پوائنٹ دیپ بھرمان پر خیلاری دناز شور گیندی آسٹم پڑا گل کو فکر دیا چار رنوں کے لیے فرار ملے گیرے چار تو ہوگا بیڑا پار ایک لا جواب چو کہتا ہوا رنز کے فورٹی ون ابھی لگتا ہے موتایا چکرہ بردی کا واپس کول آئیں گا بولیں گے تم مت آ رہنے دے سردی دیکھیں کہ ایک بات کروں تو یہاں پر صبح سے ہمیں ٹالی کے آواز نہیں سنی یہ جب کولیفائی کے مقابلے چرے تو سبھی اور ڈگاو میں پبلیک فول بھری بھی ہے اور آپ ٹالی کے آواز اور چھلانے کی آواز ہمیں نجر آئے کی چلے ٹیم ایس ڈی سی کو کتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ایک بار ہاتھ اوپر کریں گے ہیپیب یہ آواز ہی نہیں آ رہے ہیپیب ٹیم ایس ڈی سی کھالی ان کے دس لوگ نیچے پہلے وہ ہی بولی ہے کھالی آواز کر رہے اور کسی کا آواز نہیں آ رہا کیا میرا آواز آپ تک نہیں پہنچ رہا چلے ضرور دیکھیں گے اس کے بعد ملتی لینک کو کتنے لوگ سپورٹ کرتے ایک بار جو سے ہوادھ کریں گے ملتی لینک تل ملتی لینک ہیپیب 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 ہیپی بار گیپ میں کھل دیا گی کورس کی جیسہ میک ایک بار رائی سائٹ پر ایک بار لیب سائٹ پر کیا بڑیا انداز میں آپ پر بلے بازی کر رہے میں نے کہا تا پہلے سارت زائر بھائے کہ دیکھیں پاور پلکی اور آئے گی تو کافی سارے آپ کو گیاد جرور ملنے والے کیونکہ کافی فلڈر سے ہے وہ تدیا سرگل کے اندر رہے گئے اور کمال ٹین فلڈر سے ہے وہ تدیا سرگل کے باہر دینے والے اسی ٹو چوکہ دینے والے چوکے کے ساتھ رن سنگے آگے پر چیزی فورٹی فائرن ایک لگت کے نقصان پر کیا بات ہو واقعی میں لا زباب بلے بازی ایک میں طاقت دے گی ایک میں نقصان دے گی اور گیند کور کی کھلاری کو چیتی بھی چار رنوں کے لے گئی ہیں ایک باتین کور ڈرائیف چوکہ میں دیکھنے کو ملتا ہوا انگیس کے بلے بازی بہرا باتین براکھر میں گیندے سے کھوٹ کے نکالا گین بالا سمی جب تک گین کو فلڈ کیا جائے گا ایک اندر آسان سے پڑا ہوتا ہوا ایک ان کے ساتھ اس کو آگے سرکتا ہوا ایک اندر آسان سے پڑا ہوا ایک اچھے مقابل آپ دیکھ رہے دو چوکے جرور لگے پہلی دو گیندوں میں اس کے بعد ایک اچھی وابسی میں جھرور کاؤں گا یہاں پر میتیس اپنی ٹیم کے لیے یہ بھئی کھلاڑی ہے جنہوں نے بیٹ سے سب کو پرباویت کیا اپنی اور سب کو محید کر دیا تھا چھ ہاں ویسی پاری انہوں نے کھیلی تھی اس بار گین بازی کر رہے پھر سے ایک بار اٹھا کر کھلنے کی کوشش باری کنارا لگا چلیئے یہاں پر ویکٹ کا پتن ملتا ہوا ہم تائر نوبل منار کو پتا ہے مال میں ہنڈیا اور ورلڈ کپ میں کھیل دیتے نہیں ہاں جتنی بھار کھیلے جتنی بھار ویکٹ لیا وہ سب بار ان کو نوبل ملی دی جہاں کیونکہ ایسا رول ڈا کے جب ویکٹ لیتے تب وہ گین باز کا جو پیر ہے نا وہ ٹھیک کرتے تھے وہ سٹیپنگ کے لیے اب ایسا نہیں ہے اب ہر گین پر چیک ہوگا تھا پیس میچ میں بھی ابھی ہر گین پر چیک ہوتا ہے چلی امپار کرنے نے فائدہ دے گا امپار سے کوئی بھی یگن نہ کریں پریس میچ کی شروعات کرنے ہوگی چلی امپار ہیٹ اور یہاں پر سکتی مان کا اس ارہاں یعنی کی امپار نے آکاس میں انگلی گھما کر بتا دیا ہے فری ہیٹ چلی فری ہیٹ یہاں پر مل چکا ہے دیکھنا ہوگا فری ہیٹ یعنی کی فگت کی چندن دیس میرے نندن اس بار یہاں پر سمپرک ہوتا ہے کہ نہیں جرور دیکھیں گے ہم کیا بات ہے سر جی یہ بلنے بازو کو آپ نے بھوکا دیا ہے اور میش ٹائم ہے فری سے گین ہوا میں کھلا ری گین بازو سکیچ کین چھے باتین جرور کیا چھے مگر فری ہیٹ کا موقع تھا بلے باز کو چھوڑانا تا ہوا محسل جی کیا کہنا چاہیں گے آپ فری سے ایک بار یہاں پر فری ہیٹ کا فائدہ نہیں اٹھا پائے جرور یہاں پر سوچتے ہوگے بڑے شاٹ لگانے کے ایک دو گیندوں میں دو چوکے آئے اس کے بعد ایک بار ویکیٹ کا اوثر جرور ملا تھا لیکن ایک فیل رسٹکشن کے ویجے سے نو بول وہاں پر ملتا ہوا فری ہیٹ فائدہ بھرے ہی نہ ملتا ہو لیکن رن سنگ کیا دیرے دیرہ آگے بڑھتی جا رہی ہے 48 رن ایک ویکیٹ کے نقصان پر چارو اور چارول ہو چک ہے صحیح کا سر جی آٹھ گیندوں کا کھل میدان پر آنا باقی ہے آٹھ گیندوں پر کتنے رن بنے جائیں گے کتنے رنوں کا یوگدان اس میدان پر دیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلی ششن آپ دیکھ رہے ہیں جلہ سے دیری کمت کریے چلیے دوری سے کھائی کرے ایسی میں آپ سے ویندی کرتا ہوں اور ہمارے سر جی جو جو جوگنگ کریں پلیز آپ بارنی لن کے تھوڑا سا بہار سے جائے اب بارنی لن کے اندر سے جوگنگ کر رہے ہیں پلیز سب سے ویندی ہے بال لینے آپ آئے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت دعواقی میں تمام ہمارے نیٹ کے ستارے آخری گین اس میں دام پر پاشوگر کی لو فلٹ آل گندی گین کو فیفٹ کر دی آگین جاتی بھی بانڈ لنے کے بار مگر بیتن فلڈنگ کرنا جا رہا چلیے وہاں پر بیک اپ دیکھیں وہاں پر لاچ با فلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں تیسے رن کی بھی مانگیا تیسے رن بھی پورا کیا جائے گا شہوتہ رن بھی پورا کیا جائے گا مگر نہیں تین رن سے جائے رن بھورے گئے جاتے ہیں اور سین رن کے ساتھ اس کو راگے سرکتا ہوا ففٹی تری ایک وکیٹ کے لفظان بر آنے والی چھے گندوں کا خیر میدان بر باقی رہے گا کتنے رن بنیں گے کیونکہ یہ سین نے ساتھ رنوں کو چیز کیا ہے سر جی تو آپ کے سامنے ٹارگٹ کو ستر سے پچتر آپ کو رکھنا پڑے گا آخری اور چیران چھلیے آخری چھے گندے لے کر چراغ آتے ہوئے گنبازی پر ایک بڑا مقابلہ آپ کے سامنے چلتا ہوا اچھے مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کھرکے پیمی تمام درچوں کو کا ہر دیکھ سوگت بہترین مقابلہ خیر آپ نے دیکھی شروع اس ٹونیمنٹ کی نو اپریل دوہتر باویس میں شروع ہوئی آج اپریل کا دس تاریخ اور آخری اس کے بعد مقابلہ گرین فرنل آپ کو دیکھنے کا مل جائے گا اکلا جواب کرکیٹ کے میجوانی کرکیٹ کا مہا سنگرام آپ دیکھ رہے ہیں دوستو چلیے فننگ اور ریٹین جلسے 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 گائی کرے اس کے بعد ایک مقابلہ آدنا واقعی ہے چار بچ کے باویس میں رہ چکے ہیں اس کے بعد ایک ویننگ آنی باقی ہے اس کے بعد گرین فرنل کا ٹاوچ اور گرین فرنل کا مقابلہ ایک اچھے مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام کھر کے پیمی تمام درشو کو کہا جگہ دکھ سوگت ہے انتیم انپورٹن گیم یعنی کی چھے گین پر نیر پر رہے گی سب کی نگاہ پھر سیک پر جگہ بنا کر کھیلنے کی کوشی سیس پار سم پر بڑیا لیکن فیلٹر وہاں پر موجود میں جارور کہوں گا ایک رن وہاں پر آسانی سے ملتا ہوا دوسرے رن کے لیے جی دور چکے وہاں پر اور ملتا ہوا یہاں پر خراب تھروں میں جارور کہوں گا دوسرے رن کے لیے لیکن یہ تھوڑ پر ایک رن لے لیا انہوں نے جیسے زائر بھائی آپ بھول رہے تھے کہ ایک کو دو رن میں کنورٹ کرنا چاہیے وہاں پر دیکھیں بڑے شوٹ نہیں آ رہے تیری اچھی سوٹ دونی بلے باس کی سنگل کو دو رن میں یہاں پر کنورٹ کرتے ہوئے صحیح کا سر جی یہ ہونا بھی چاہیے سنگل کو ڈبل میں ڈبل میں ٹی بل کو آپ کنورٹ کریں گے اتنی رنگ سے کیا آپ کے کھاتے میں اور آپ کے ٹیم کے کھاتے میں جھوڑ جائے گی آپ کے گن بازوں کو لڑنے والی رنگ سے کیا کھڑی ہو جائے گی سمجدان بر ایک اچھا مقابل آپ دیکھ رہے ہیں بہتین گردی پارم پار میں گن کو فرک کر دیا آن سائیڈ پار شب تک کھلا رہی اس گن کو کھلے کر دے تھرو آئے گا گن باز کیا تمہیں دو رن آسائن سے پورے کی جائیں گے اور دو رن کے ساتھ اس کو اڑا کے سرکتا ہوا ڈانی فرک کر دے مجھے سار جی محصر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سادھی داری بہتین انداز میں بنائی ہیں اچھی پارٹنرسپ میں جرور کہوں گا دو نہیں بہلے بہتین کٹیش میں پانچ دو بول اب تک ہو چکے سکوڑ بول پر لگ چکے ہو دو گین دو میں دو دو رن یعنے کی چار رن آ چکے اب تک پھر سیک بار جگہ بنا کر کھلے کی کوشی اس میں اتنا بڑی آسم پر ہوا نہیں چھلے رن آؤٹ کے روپ میں یہاں پر وکیٹ آتا ہوا انکر آؤٹ میر نے بلے باس نیو بیٹر تین گندوں کا کھیل میدان پر آنا باقی تین گندوں پر کتنے رن بنیں گے ستاون رن دو وکیٹ کے لقصام پر تین گندوں کا کھیل میدان پر آنا باقی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے جاہر بھائی کہ سنگل ڈبل میں اتنے اچھی پارٹنر سپن دونوں ہی بلے باز نے رکھی میں جارور کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ 365 days ایک ہی گراؤن پر ایک ہی ٹیم سے لگاتار کھلتے پھر سے ایک بار ابھی مہیر بھی آیا مہیر حرشیت ریگلر ایک ہی ٹیم سے اس لئے ان کو ایک دوسرے کی ٹال میل کی باروں میں جارور پتا ہے دیکھنا ہوگا پھر سے ایک بار جگہ بنا کر کھلنے کی کوشش پٹکی بھی گینتی اس بار فیلڈر وہاں پر درسک بن کر رہے گئے گی ساندار چکا یہاں پر یہ لگا دی جی لکس کی طرف سے ساندار چکا ساندار چکا ساندار چکی تی دن کو روڈ پر لگتے ہیں دی جی لکس چر آتا ہوا ایک شوار گھر گھر دی آسٹم پر آئے تھے بہت ہی جیادہ سفل ہو تھے ساندار چکی آپ رکھیں گے نا جب بلے بار سفل ہو تو ان کا موقع ملتے ہیں اور ان موقع کا پورا پورا فائدہ آجن فائنل ایک باہنی دار کے بار شیئر رنوں کے لئے فرا ہوتی بھی نظر آئی جب انباز بہت ہاتھ سے ریلیز کرتا ہے زائر بھائے اس کے پہلے ہی اگر کوئی بلے باز آف سٹمپ یعنی کی آف کی جو وائٹ کا ہمارا جو ٹیڈی ٹی آنے کی لکشمن ریکھا وائٹ کی ہے وہاں پر آکر اگر بلے باز ہی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک من میں ایک کلیرنس ضرور ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ان کو فالو کرنا ہے نہ ہی کہ آپ کو سٹمپر گیند رکھنی ہے اگر سٹمپر گیند رکھیں گے تو ایسے بڑے بڑے سکسر ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گے صحیح گا سر جی آپ نے واقعی میک بہتنی شورٹ فی سفر جو دے گی یہ پپپ پہلے رکھنا چاہیے تھا آپ بلے باز ہے رناؤٹ کے رب میں میدان کے بہتیس را جھت کا لگتا ہوا یہاں پر رناؤٹ ہرشیت کیا بڑی ہے یہاں پر بیٹنگ کرتے ہو اپنے ٹیم کی طرف سے سوپ اب بیٹ لکھر جاؤنا بیٹ جھو دار ہرشل کے لئے ٹالیو بتا جی جے کیا پاری کھیلے سیاہ دیکھیں یہ ٹالیو کے لئے ہمیں بتانا نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کام انہوں نے کیا ہے کہ ان کو ٹالیو ملنی چاہیے تھٹیو پاری کھیلی سر جی انہوں نے ہرشیت ہرشیت ہرشل سکتا ہے کیسکر کے ٹرنمینٹ میں آپ کا حردیق چواہت کرتا ہوں آخری گینی سننکی دیکھنے کو مل جائے گی یہ جو جاتا آسکرین تھی مکہ رہی ہیں پارا اور ایک لگر مل جائے گا ہی گھر کے ساتھ اس کو جا بھوتہ ہوا سکشٹی سوڑ سکشٹی سائر انو کا ٹالکٹ رہے گا جواب دینا ہوگا ایت کا جواب پتر سگن کا جواب پلے سے کیسے میں دام بلے گا تھوڑے دار انتظار ہمارے مہماروں کو ہماری تمام کومیٹی مہمار کو کرنا پڑے گا مگر کوزی ٹیم کولی فائی ہو جائے گی یہ دیکھنے والی بات رہے گی مویس سر جی مویس سر جی مویس سر جب جب ان کو بہوکا ملا چھوٹی گیند ملی بڑے شوٹ بھی انہوں نے لگا ہے اور ساندر سکسر بھی ہم نے دیکھا تو یہ اچھی پاری انہوں نے جرور کی اپنے پارٹنرشپ یہاں پر بناتے ہوئے 65 رن کا یہاں پر لکس رکھ دیا ہے ملٹی لینک کی ٹیم کے لیے ڈ�یو بے موسیقی 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 ایج ڈی سی ٹیم فٹا فٹ فیلڈنگ کیلئے سیٹ کر دیجئے آپ نے پلیئر کو دونوں اس علامی بلے بازز کو تیار کر دیجئے ملٹی لنک موسیقی 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 موسیقا 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 جہل اور مہک یہاں پر سلامی بلے پاس کے روپے میں جارور کہوں گا اوپننگ جوڑی یہاں پر میدان میں اتر چکے اور سامنے پہلی ہوگا یعنی کی نئی گین لے کر ہرشیت آ چکے ہیں ایکسپیرینس سے بھرپور میں جارور کہوں گا یہ پتلے گین باس جہاں بڑیا گین بازی کرتے اچھے ٹپے پر گین بازی کرتے پہلی گین یہاں پر تھوڑی سی آف سائٹ پر رکھی دی ہلکے ہاتھوں سے کٹ کرنے کا پرائے ضرور کیا ہاں پر لیکن ڈالڈ بول کے روپ میں ہاں پر پہلی گین پھر سے ایک بار میں جارور کہوں گا ہمارے سبھی کراؤن سٹاف کا جنہوں نے بہتی اچھا وکیٹ بنایا ہمارے سبھی امپائرز کا بہتی اچھی امپائرنگ کرتے ہوئے سبھی ہمارے سکورر بہت بہت کرتے ہوئے اور ہمارے کامرامین بہت 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 ہمارے یوٹیوب کے کامرامین بہت 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 سبھی کرتا ہوا مائک کے مادیم سا آپ سبھی کو انٹرٹینمنٹ کرتا ہوا آپ سبھی کا دوست تیارہ ہوسٹ مہت سا چھلے پہلی گیند کبھرس کے اوپر سے کھیلی وہاں پر ایک رن آتا ہوا میں جارور کہوں گا وائٹ کے روپ میں آتا ہوا ایک رن اور یہاں پر کبھرس کے روپ میں یہاں پر ایک رن آتا ہوا یعنی کی دو رن اپ تک ہو چکے دو گیند ہو چکے Absolutely ڈیگن آتا ہوں پر ہوسٹ 63 رن کا یہاں پر رکھا گیا ہے پھر سے ایک بار گنھ باز ہمارے سے دور جاتے ہوگا اس پار کبھرس کے بھی سابر کر لیا یہاں پر ایک اچھی ویڈ بڑی ویڈ کے جارور کہوں گا ہوں گا یا پر مہک بینہ کھاتا کھولے ڈک پر آؤٹ ہوتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے فیلڈر نیم کیش پگڑا جینروں نے ٹیم اس ڈی ٹی ڈی سی ایک وائد آیا اور ایک کورش پر اگران چلتا کیا یہاں پر پہلی گین پر میں ضرور کہوں گا کورس کے دیسا پر کھیلا گیا تھا یہ شوٹ اتنی اچھی طریقے سے بیٹ پر آئی نہیں اور آسانی سے وہاں پر کیچ پکڑتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے ایک بڑی ویکیٹ یہاں پر میں جرور کہوں گا پھر سے ایک بار میں جرور کہوں گا یہ ایکسپیرینس والے گین باز اتنی آسان بات ہوگی نہیں میں جرور کہوں گا یہاں پر ایک اچھی پارٹنرشپ کی آوستکت ہے اس میچ کو اگر جیتنا ہے تو مٹیس آ چکے پھر سے ایک بار اٹھا کر کھل دیا ہے دیکھنا ہوگا سمپرک بڑیا ہوا ہے وہاں پر امپر کا ہی چارہ یہ لگا ساندار چوکا چیز انداز میں اپنی پاری کو پھری کی تھی اس کے پہلے کی میچ میں وہیں سے یہاں پر پھر سے شروعات کرتے ہوئے مٹیس اپنی ٹیم کے لیے کیا آتش باجی والی پاری کھلی تھی پندرہ گیندوں میں سانٹ رن جرور لگائے اپنی ٹیم کے لیے بیٹیس نے چلی بہتی اچھی بات ہمارے فور اور سکس کے سپانسر بیجی لکس چیہاں بہت بہت دھنیواز آپ کا بڑیا یہاں پر بیٹنگ کرتے ہو میں جرور کہوں گا فیڈ سے ایک بار گیند باز ہمارے سے دور جاتے ہو اس بار فیڈ سے اٹھا گر کے لیے کیچ وہاں پر موقع ملاتا ڈائیو لگا دیتے آپ جان لگا دیتے اس کیچ کے لیے اگر فیڈ سے بھلے چپک جاتی اگر ایفٹ کرتے تو آ سکتی تھی ہاتھ میں میں جرور کہوں گا ڈائیو لگاتے تو آ سکتی تھی اچھا سوٹ ڈائیو لگا میتیس نے اس کے پہلے کی گین پر آف سائٹ کی گین تھی اس کو لپکا اور فیک دیا مانڈی لائن کے بار میں جرور کہوں گا پھر سے ایک بار فلٹ آس گین پھر سے ایک بار لیک سائٹ پر کھیل دیا ہے فیلڈر وہاں پر مہیر کے روپ میں موجود جب تک ان کو فیل کرے گے ایک رن وہاں پر آسانی سے بنتا ہو میں جرگ رہوں گا اسی ایک رن کے ساتھ رن سانکیں آگے بڑھ کر پھر چیلی ایک اوڈر آٹھ رن جیہاں جیتنے بھی ہمارے سپانسر سے سپانسر میں سجو بی سپانسر سے ہم پر اپستی تھی ان سب سے میرے رکویش کروں گا اور ہمارے تیمونر جیتنے بھی تیم ہے ان تیم میں سجتنے بھی تیمونر یہاں پر اپستی تھی ان سبی سا منش پر بچارے اور منش کی شوزہ کو بڑھائیے چیہاں جیتنے بھی لوگ یہاں پر ہمارے آرڈینس کے روپ میں موجود ہے ان میں سے ہمارے سپانسر سے جو بھی ہمارے ٹیم کے اونر ہیں ان سوی سے میں ریکرس کروں گا منچ کی اور پتہ رہی ہے آٹرن ایک اور آٹرن اگلیل چلیے اگلے گنگ باس کے روپ میں نیل یہاں پر آ چکا ہے میں جرور کہوں گا یہاں پر اچھی پاری جرور کھلنی ہوگی ہرشیت کی طرح ایک پاری جرور کھلنی ہوگی کسی نہ کسی کو ایک پارٹنرشپ یہاں پر ہرشیر اور انکور کے بیچ میں جو تال مل تھا جو پارٹنرشپ تھی ویسی کو یہ پارٹنرشپ کی آوش شکتہ میں جرور کہوں گا یہاں پر اس میچ کو اگر جیتنا ہے نزدیک پہنچنا ہے تارگیٹ کے تو صحیح کا سرجی 65 کا تارگیٹ ہے گیارہ کے رنڈ سے بھلیواجی کرنی ہے فلٹاس گیندی پھر سے ایک بار لیک سائٹ پر سکویل لیک کی دیس ہمیں کھل لیا فیلڈر وہاں پر موجود ایک رن وہاں پر آسانی سے بنتا ہوا میں جرور کہوں گا نو رن اب تک سکوڑ بڑ پر لگ چکے جتنے بھی یہاں پر ہمارے سپانسر جتنے بھی ٹیم اونر یہاں پر اپس دیتے ہیں ان سبی سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ منچ کی اور آجائیے اور منچ کی صوفہ کا آنن لیجئے پھر سے ایک بار دیکھیں پھر سے ایک اور بار اٹھانے کی کوشش آج سوچ لیا ہے کہ بھائی آج کھلنے آتے ہی پہلی گین پر چوکہ جرور لگا تھا انہوں نے اس کے بعد دو رن اس کے بعد سنگل جرور دیکھا یہاں پر پھر سے ایک بار گنباز ہمارے سی توڑ جاتے ہوئے ان فرم بلباز مہر کے محاف کیجئے میتیس کے لئے پھر سے ایک بار بہاری کنارہ لگتا ہوا فیلڈر وہاں پر موجود یہ لیجئے تو رن وہاں پر ملی چکا ہے دیکھے سر جی ایک گنب پر ایک رن بننی چاہی وہاں پر دو رن بن رہے ہیں تھوڑ تھوڑا سا گلت تھا اور گنباز ہوں کے ہاتھ میں گن دے دیتے تو ایک ہی رن سے سنتوشہ دونوں کھلاری ہو دکتے دیں اب بڑا لکشہ ہے گیارہ رن بنے ہیں دوسرا وہ پگردی پر چلتا ہوا ایک اچھی کرکیٹ کی میجوانی کرکیٹ کا مہا سنگرام آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اور بڑا کھلاری ہے جنہوں نے پہلی میجمنٹ کیا پاری کھلک دے اپنی ٹیم کو چھٹایا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم مقابل کو چھوڑ دے گی چینج اپ پیس گین تھی گین کو ویریشن کیا تھا اور گین شریر کو لگ کر سکوار فائن لکشتے میں جا دے ہوئی میس کر گئی اس گین کو گین جب اپنے افسر ناراج ہوں گے بھلے بعد گین شریر کو لگ کر فائن لکشتے میں ٹراول ہوتی ہوئی ڈاٹ پال اس کو اپنی جگہ پہ رکا باک گھیا رہا سب ہمارے مہمانوں کا ہر نگادک سوگت ہمارے تمام پانسٹرز کا بہت بہت شکریہ جنہوں سے وینندی رہ گی کہ ہمارے کام باکس کی قریب آ جائے وہاں پر آپ کے لئے جگہ بنائی گئی ہیں وہاں پر بیٹھ کر اس میچ کا آنن لے آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس ٹرنامنٹ کے لئے بہت بڑی یوگدان دیئے تمام ہمارے کمیٹی میمران کو ساتھ دیا اور اس ٹرنامنٹ کو سکسیسفل بنانے میں آپ کا بڑا رول ہے شہر گیندی پول کر دیا فائل اکشیترہ میں کھلاری ماں پر ہے مگر کھلاری بن جائیں گے درشک درشک بن گا دیوانے درشنی شہر اور اس چھوکے کے مدد سے اس کو جاؤ واشتا وہ 15 15 رنگ پر ابھی بھی سمیدان پر 50 رنگ کی درقرار ہیں گیندوں کی بات کی جائے تو آنے والی تمام 25 گیندے 50 رنگ ہر گیند پر دورن بنانے ہیں اقلاع جواب کیلگیر کی میجوانی کیلگیر کا مہا سگرام ہے کیا اب گیند باز بلے بازوں کو ڈگاو دکھائیں گے یا گیند بازوں کو بلے باز سیمارے کا دکھا پائیں گے شہر گیندی آفشتم پڑھا کر شفل ہو کر کھیلنے کا پراہستہ بنابراہ کنویٹ نہیں کر پائے گین ڈی بی سکوال لیک ششفائن لیک چیتر میں ٹرابل ہوتے ہوئی ایک رنگ کے ساتھ اوور نمبر دو کا کھیل سمارت ہوتا ہوا رنگ سے کیا بنی ہے سولہ ایک وگیٹ کے لقصان بھر 24 باز 49 رنگ کی درقرار ہے مقابلہ جیتنے کے لئے مہی سر کیا کہیں گے کہ آپ منزیریں تھوڑی سی دور ہیں مگر آپ اپنا گھیر بدلیں گے تو یہ میچ آپ کے پچھ میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو گینہ بھی سیمارے کا دکھانی ہوگی انتک یہاں سے اگر میتیس کھیلتے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹارگیٹ جو پہاڑ جیسا دیکھ رہا ہے اس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن کھیلنا ہے ان کو انتک بڑے شورد تب لگانا ہے جب خراب گیند ہے اچھی گیند کو ریشپیک کرنا ہے سنگل دبل کو کنورٹ کرتے رہنا ہے اور رنگ سنگیا تو دیرے دیرے آگے بڑھاتے رہنا ہے جو رو یہاں پر دیکھنا ہوگا صحیح کا محصر آپ نے اور واقعی میں یہ صاحب بلے بازوں کو ویچار منشل کرنا ہوگا اچھی گیند کا سمان اچھی گیند پر سنگل ڈبل اور خراب گیند کو سیما ریکہ کا کھینا دکھانا ہوگا دیکھیں جو کالیفائی ٹیم گرین فائنل میں ہے وہ واپر پیٹریس کرتے ہوئی کیونکہ اس کے بعد ان کا گرین فائنل مقابلہ ہمیں دونوں ٹیموں کے بیچ جو ٹیم جتے گی وہ ان کے ساتھ کھلے کے لئے سجے ہو جائے گی ایک لا جباب کرکیٹ کی میجوانی کرکیٹ کا مہا سنگرام آپ دیکھ رہے ہیں سبی ہمارے سماج کے لوگ ہمارے تماما فیملز اور تماما یہاں پر اپسیت ہوتے ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس ٹونیمن کے لئے ایک سماج کے لئے اور آج اس سماج کے تمام کھلاریوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہوا بہترین گین تپا گھرنے کے بعد سوشی اندر کی قریب آدھی بھی بات آرگین کا کوئی سمجھنے باک فل پر جا کر گن کو پوائنٹ پر کھلنا چاہتے تھے کھلا ری مگر بیٹ آرگین کا کوئی سمجھنے گین ویڈکی پر کے دستان میں دارگین میتیش ایک پہری میچ کا ہیرو سیتارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوا میتیش اگلی گین کھلنے تھا ہیار دو ایک بل اپ تک ہو چکے دیکھنا ہوگا موجود وہاں پر جب تک ان کو فیل کرے گے ایک رن وہاں پر آسانی سے بنتا ہوا میں جرور کاؤں گا میتیش یہاں پر اچھی بیٹنگ کرتے ہو میں دو چوکے جرور لگایا انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے نو گیندوں میں تیرا رن بنا کر نوٹ آؤٹ اپنی ٹیم کے لیے جرور سنجی میتیش جب تک ہے تو یہ میچ آن ہے ٹی وی آن کا کیے اور کیکیڈ کا ایک ٹائگر اس میدان پر چھندا ہے ابھی دکھا اکلا جب آپ مقابلہ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے بیٹنگ دیشتے ڈرائف کھیل دیا باہلو تمہیں گیند کو روکنے میں سفلتہ نہیں حصیر کی اور گیند آیا میڈاو وشیتر میں آتی بھی ایک رن جروع ملے گا میڈاو اور میڈاون آپ دیکھ رہے ہیں اکلا جب آپ فیلڈنگ کا لازارہ اور واقعی میں گیند بازی میں تو یہ اوور کے بعد گیند بازی بڑھ دے جائیں گے مگر بلے بازوں کو اپنے گھیر کھولنے ہوں گے رن سے گیا دیمی دیمی سے آگے ساں اپنے بھی ایٹین اٹھرہ رنو بار سکٹی فائر رنو کا لکشے رکھا ہے ایک بڑا گھیرہ اندیر ہے پار کو چیر کر راستہ بنانا ہوگا شاہر گیندی دیکھنا ہوگا بیٹ کا کینا رہا ویکٹ کیپر کا سارا میٹیش کی کیلی کو لگتا با ویرام بلے باز گون نیل کیپر نیم کیا تھا کیپر ایک بڑا ویکٹ مویسر جی بلے باز بیک فٹ پر جا کر یا بیک فٹ پر جا کر پنچ کرنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن اچھی گیند اس کے پہلے بھی ایک بار بیٹ ہوئے تھی یہی لائن پر اور ہرشیت بہت ہی اچھی یہاں پر کیپٹن سپ کرتے ہوئے بہت ہی اچھی بیٹنگ جرور کی تھی لیکن اس پار یہاں پر گیند بازی سے بھی لوگ کو پرباویت کیا جانتے ہیں ان کو آؤٹ کرنا بہت ہی امپورٹن رہ گا اگر اس میچ کو ان کو جیتنا ہے اپنے نام کرنا ہے اگر فائنل تک اپنی ٹیم کو لے کر جانا ہے تو پہلی اگر جرور کی تھی انہوں نے پھر سے ایک بار یہاں پر دوسری اگر اپنی ٹیم کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے تو یہ اچھی سوٹ میں جرور کہوں گا اور آتے ہی انہوں نے بیڑی مچھلی اپنے جال میں فساتے ہوئے میں کہوں گا یہاں پر صحیح کا محصر آپ نے ایک لا جواب کرکی مجھوانی کرکی کا مہا سگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک بڑا مقابلہ چل رہا ہے سیمی فائنل کا جو ٹیم جیتے کی وہ گین فائنل میں مقابلہ ہوگا اس کے بعد وہ آخری مقابلہ ہم کو دیکھنے کو مل جائے گا تمام کرکی پھر تمام درشکوں کا ہر دیکھا دیکھ سوگت رہے گا اور واقعی میں واقعی میں لا جواب گھنٹی اور چون وکیٹ کی تلاس تھی نا وہ وکیٹ ان کو ملتے بھی نظر آئی اوہو بہترین گھنٹی لا جواب گھنٹ باڈی کا نظرہ پیش ہوتا ہوا گھنٹ وکیٹ کی پر کے دس سالے میں ٹھوٹ گھنٹ اپاندہ فیری مہی سیمی فائنل کا مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین گھنٹی اس کو سمان دیا گن پوائنٹ پر چاہتی بہترین گھنٹی ایک انہیں سے برا ہوتا ہوا انیس ان بنے ہیں انیس ان بنے ہیں انیس انہوں کی اور ذرکڑہ ہیں مقابلہ جنے کے لئے آنے والی اٹھرہ گندہ بہترین بار ایک بڑا مقابلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوا سالے بارہ کی رینڈل سے بلے باجی کرنی ہے یہ مقابلہ جیتنے کے لئے کیا آپ بنا پائیں گے مقابلے کو گین باس کرنے دیں گے بھلے باس کر پائیں گے یہ بڑا مقابلہ ہے چلے اگلے گین باس یہاں پر مہی راج چکے اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کے لئے چندن ہمارے سکورر انکور بھائے ہمارے ایکٹیو میمبر آپ سبی کا ہاردیک سواغت ہے دو رن جرور ملے اور اس دو رن کے ساتھ سکورر آگے سکتا ہوا ٹوینٹی ون فورٹی فور رن رہو کے درقرار ہے چوالی سر آنے والی سکترا گیدو کا کھیل باقی مل سر اور ایک بڑا مقابلہ چل رہا ہے دیکھیں درشکوں کی گھردی دیکھیں آپ کیا مقابلے ہو رہے ہیں اس مقابلے میں چیمپن بننے کے لئے تیم لڑ رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کے بعد ہونے والا مقابلہ جو چیمپن بننے کے لئے تیم جائے گی کور میں کھیلا کدموں کا استعمال کیا ہے کھیلاری نے جب تک گن کو فل کیا جائے گا گن بازوں کے دوارا سکشٹین بال فورٹی تری رن جانتے جاہر بھائیں یہاں پر سنگل ڈبل سے کچھ کام ہونے والا ہے نہیں بڑے شارٹ جرور لگانے ہوگے آپ کو ہر اور میں دو یا تین فکسر جرور لگانے ہوگے اگر ٹارگٹ تک پہنچنا ہے اگر اس میچ کو جیت کر فائنل تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو صحیح کا سر جی مگر یہ چار گنوں پر ایک بھڑو آپ کو بڑا شوٹ کرنا ہوگا یہ میچ بنانے کے لئے بھٹی شارٹ میڈ آپ پر جب تک گین میڈ ویکر کے خلاری واپر گین کو چھوڑا سکرن کو روکا ہے مگر جو رن رکنے میں ناکام رہیں گے ایک لا جواب فیلڈنگ دیکھے تالیہ بچتی بھی یہ خلاری کا حوصلہ بلند ہوتا موئی سر کیا کہنا چاہیں گے میں نے پہلے ہی کہا یہ اولمپک کے خلاری ہے یہ فوٹوال بھی کھیلتے یہ ٹینیس بھی کھیلتے یہ پول ٹینیس بھی کھیلتے بیٹمینٹن بھی کھیلتے ہیں تو سب کھلاڑی اس کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ اولمپک تورنمیٹ ہے خالی کرکٹ تورنمیٹ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھئے بتا دیا تھا انہوں نے فوٹوال کھیل کر صحیح کا موش سر آپ نے واقعی میں اکلا جواب فیلڈنگ جو آپ نے لئے وہ دورن رکے ہیں نا تین کے لئے وہ کتنے ہیں میں ہوں گے نا یہ آنے والا وقت کا آئے گا آپ کے لئے ابھی بھی پندرہ گیندوں کا کھل باقی ہیں سویپ کا فرقہ دیکھنا ہوگا گین ہوا میں ہے جب تک کھلاڑی اس کیا اس کے تھوڑا سے دور سے مگر جوڑا سب بہتین فلنگ اکرم سے سنتے ہوش ہوں گے دونوں کھلاڑی اکلا جواب تروں بلے باز اپنے کریز میں موجود ہے تالیہ بجری ہے جب کھیل کھیل کا نہیں رہتا ہے میدان گشتا ہے یہ نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہوا محسوس جی آپ گیندے اس میدان پر ہے چودہ رن آنے باقی ہے میدان پر ابھی بھی بات کی جائے تو اس میدان پر چالیس سفروں کی درقرار ہیں چودہ گیندوں کا کھیل میدان پر آنا باقی ہے اور چالیس سفر چاہیئے تو آپ گیندے بدلنے ہوگے گیند کو آسمان دکھانا ہوگا بلے بازوں کو تو یہ مقابلہ آپ گیند فائنل میں پرویش کر پائیں گے آسٹم پر آ کر کھیلنا چاہتا تھے گیند شریر کو لگ کر ویکٹ کی پر کے دستان میں تیرہ گیندے چالیس سفروں کی درقرار ہے دوستو کیا یہ مقابلہ تھا اور کام مقابلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کیکین ہے انویش چیتو کا کھیلے کبھی بھی پلٹ وار لے سکتا ہے اور وہ پلٹ وار لینے والی گھڑی سمیدان پر آتی بھی نظر آ رہی ہے تھرٹین بارس فورٹین چالیس سفروں کی درقار قدموں کا استعمال کی اگن کو کھیل دی امیڈوکا بر لانگ آت بار گین ہوا میں ہے کھلاڑی اس کھلاڑی میں اچھے رنر بھی ہے دیکھئے آپ بڑیا رنننگ کرتے کرتے وہاں پر اینڈ تک نظر نہیں ہٹائی بلکل بھی گیند تر سے اور اچھا کیچ پکڑا ہونے اپنی ٹیم کے لئے چلو فاسٹ کریں گے فائنڈل تین اوور نہیں کھلنا ہمیں چھے اوور کھلنا ہے اس کے بعد کلوزنگ سریمینی بھی ہے کافی سارے پرائز جو اوور ڈسٹیبٹ کرنے ہے چلیہ انتیم اوور یعنی کی پاور پلے نہیں مافکی جو بارہ گیند باقی نا دوار باقی ہے پاور پلے ابھی پاور پلے آب اس میں آج میں بنانے کا موقع یہ پاور پلے اوور دے دے گا ورنہ آپ کو ٹائٹ آئی فیس مل جائے گی مگر چلنے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم جیتے گی ہے تو کلکٹ کی آخری گیند میدان پر نہیں آتی نا جب تک کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹیم میں مقابلے کو جیت پائے گی بہتین کیاش واقعی میں لا جواب کیاش بارہ گیندے چالیس ان ہر اور میں بیس ان بنانے ہیں تو ہر اور میں تین گیند کو سیمارے کا دکانی ہوگی آسمانی ٹولے کھیلنے ہوں گے ترسی کھائی کریں کیونکہ اس کے بعد گرین فائنل مقابلہ پہنے پانچ بچ چکے ہیں فیلڈن کی سجاوہ پوائنٹ کور رکھ ایکشا کور پر کھلاری بیڈا پر کھلاری دیب فائنل پر کھلاری ہے شورٹ تھرمین پر کھلاری ہے اور ایک بڑا شورٹ لنگا پر گین ہوا میں ہے یہ گین وان ٹو تری گین نکل جائے گی کہ باڈی لے کے باہر اور چار ان لوگ کے لیے فراد ہو دیوی یہ کیاش کے لئے جرور گئے تھے مگر کھلاری اس گین کو روک بھی سکتے تھے آپ گیارہ گین دے چھتی سن نیل تھے وہاں پر ایک بہتین کیا جس کے بعد اس کیا جس کا پریاست بہتین تھا مگر ان کے آواکی کے باہر سی شورٹ گین دی پول کر دیا پاورفول سکسسفل وڈرفول گین سی مار ایک کھا بار چار ان لوگ کے لیے فراد دیجے لکھ چھوک آتا ہوا اور ایک بہتین چھوک کے ساتھ رنگ سے گہ جا پہنچتی بھی اس میں دا بار فارٹی تری رنو بار چلی دس گندوں میں پتیس رنگ کیا ہوا سکتا ابھی بھی اس میں چھوک کو اپنے نام کرنے کے لیے یہ دو چوکے نے یہاں پر مومنٹم یہاں پر تھوڑا سا کریٹ جرور کیا ہے دیکھنا ہوگا دو یہاں سے اگر اور سکسر آتے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ سے جرور کر لے گے صحیح کا موحصر آپ نے یا ہر گیند پر چھوکے بھی آئیں گے تو یہ میں چھوکے بنانے کا موقع آپ کے باس مل جائے گا مگر کیا اس گیند باس کرنے دیں گے بلے باس کریں گے یہ آنے والا سمجھتے کریں گے دوستو یہ کیکیڑ ہیں انیشی تکہ کھیل ہیں دو گیندوں پر دو چھوکے دیکھے ہیں کہ تیسرا چھوکا بلے باس کے بیلے سے ہم دیکھیں گے یہ پاور پیکا ہوا پاور جنڈر ہوتا ہوا شاہر کی سمپر کیا ہے دیکھنا آزا وہاں پر یہ لگا ڈی جی لیکس کی طرف سے ساندار چھوکا تین گیندوں پر تین چھوکے آئے ہیں محصر یہ ماش کا مانون تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا اس ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڈی پہلے میتے سپائی بہت ہی بڑیا انداز میں کمپلیٹ کیا تھا اس کے پہلے کافی ساری میچ میں مہیک نے بہت ہی اچھی بلے بازی کی تھی اور یہاں پر دیکھئے جہل سیکا تھوڑی سکھائی کریں میرے دوستو میرے آپ سے ورنٹی ہے کہ اس کے پاس گرین فرنڈر کھلا نہ ہے ہمیں وکیٹ بھی دے نہیں ہے لیزر کے ٹی ٹوینڈی ٹوینڈی کا مقابلہ ہے جل سے جل آپ کا ورنٹی ہے کہ آپ تھوڑی سکھائی کریں آنے والی ابھی بھی نو گیندوں کا کھل میدان پر ہے کیا مقابلہ ہوتا ہوا اٹھاویس لنوں کی درکڑار ہے نو چینڈو اٹھاویس زاوہ اٹھاویس زاوہ نو چینڈو یہ مقابلہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہوا دوستو تین پر تین دیکھیں ہیں چار پر چہوٹا دیکھیں گے یا ڈاڈ گین یا بلے بازوں کو ڈکاوٹ ڈکا جائے گا بہتین شوار میش ٹائم ہے اسکالے پر کھلاری تینات ہے بلے بازوں کو ڈکاوٹ ڈکا جائے گا بلے باز گون چلے سب لوگ وہاں پر جمع ماتو پلیز فاس تھوڑا یہاں سے بیٹسمن بھی ٹھوڑا سا فاس بھیجئے سب لوگ وہاں پر مات جمع ہو سمیر بھائی نہیں بلے باز آنے والی آٹھ گیندوں کا کھیلانا باقی ابھی بھی اٹھاویس رنوں کی درکڑا ہے ایڈ وار ٹوینٹی ایڈرن ڈکڑا ٹو ماچ ایک بڑا مقابلہ آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوا تمام کھل کے پیمی تمام درشیوں کو تمام ہماری مہمانوں کا ہر لکھا دیکھ سوگت ہے ہمارے تمام پانسٹروں کا جنہوں نے اسٹونامین میں بہت اپنی مدد کی اور اسٹونامین کو سکسسپول کے رہا پر لے کر جانے کا ہمارے تمام کمیڈی کو ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکریہ واقعی میں آپ نے اسٹونامین کے لئے ساتھ دیا اوپر والا آپ کا ساتھ دے دے اور آپ کو صحیح سلامت رکھیا اسے ہم آپ بیکشہ کرتے ہیں آٹھ گی دے 28 رنوں کی درکڑا ہے قدموں کا استعمال گیا گین کو مولا آنسائیڈ میڈ ویکٹ پر گین جا دے ہوئی جب تک کھلا مگر نہیں گین اندر کے ذارب لوگی گی اور تین اند پورے کیے جائیں گے جرو تین اند پورے کیے جائیں گے سات بول پچیس رنوں کی درکڑا ہے مجھے وہ سات گیندوں میں پانچ گیندوں کو آسمانی تولہ کھیلنا ہوگا گین کو آسمان دکھانا ہوگا کیا بلے باز کر پائیں گے گین باز کرنے دیں گے یہ انہی والا سمجھتے کرے گا دوستو یہ کیلکر ہے انوشی طرح کھیلے کبھی بھی بزن سکتا ہے دو گیندوں پر ہم نے سولہ رن نارنگی کی مہتاد بردے کی ہیں سات گیندوں میں پچیس رنوں کی درکڑا ہے کیا بند پائے گا یہ مقابلہ مہی سر کیا کہنا چاہیں گے یہ گیند بہت ایمپورٹن چلو رہے گا چلیے روشب وہاں پر اپنی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا سمپرگ ہو رہا ہے کے نہیں چلیے پھر سے ایک بار لیک سائیڈ پر کھیل دیا وہی فیلٹر وہاں پر میر کے روپ میں جب تک گیند کو فیل کرے گے دو رن وہاں پر آسانی سے ملتا ہوا اب چیئے تیوی سرن چلیے گیند میں چلیے سر فائنل آپ کا ڈیسیزن ہے جو فائنل ڈیسیزن بتا دیجئے امپائر ڈیسیزن فائنل ڈیسیزن پلیز ایک پار بتا دیجئے امپائر آؤٹ ہے کے نوٹ آؤٹ ہے نوٹ آؤٹ ہے ہاں چلیے فاس کرے گے اب چھے میں تیئی سی ہے چھے وال تیوی سرن چیئے اس کے بعد یہ کار مقابلہ ہمیں کھلنا ہے فائنل کا مقابلہ کھلنا ہے چھے پیچھے چھے مہینے کی جو مہنہ تے تو ہمیں یہاں پر فائنل کے جاریے کمپلیٹ کر دیا آخری ہو لے کر میت تیار ہوتے ہوئے بڑی جوافداری دی ہے کپتان نے جنہوں نے بہتین کیاش چلیے ہوئے وہاں پر ہم نے دیکھئے مگر یہاں پر آپ گین بازی کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے میت کے اوپر جوافداری نیل نے جنہوں نے کیاش بہتین انداز میں لیے تھے میت گین بازی پر بڑی جوافداری کپتان دوارہ چھے گیندے اٹھاویس رنوں کی درقرار مقابلہ چیتنے کے لئے مہین سر کیا کہنا چاہیں گے آپ تیری سرم چھے گیندے تیری سرم کیا ہوا چکتا ہے تین گیندوں پر ایک بھی بڑا شاہد آہ کھا یہ معایس کا روپ رکا بھدن شاہی گے دیکھیں یہ سمبرک نہیر وہاں پر محجود ہے یہ بریہا کاش یہاں پر پکڑتے ہوئے کیا بات ہوئے سیلیبوریٹ مت کریے سپلیر مت آئیے پلیس سپلیر مت آئیے پلیس اور ایک بڑا وکیٹ ملتا ہوا جنہوں نے بلے بازوں نے بیتین پریاس کیے تھے مگر ٹائمنگ نہیں ہو پایا جنہیں اشائی جادہ لی لمبا ہی کم اور بیتین کیاچ میٹ وکیٹ کھلا رہی کے ہاتھوں میں جاتا ہوا میر بیتین کیاچ لیتے ہوئے نظر آئے ہمارے سوام کمیٹی میمران کا تمام ہمارے مہمانوں کا تمام ہماری سماش کے جنتاؤں کا مہمانوں کا بہت بشکریہ جنہوں نے بہت بہتین ویدان دیا اور سٹونامنٹ کو سفل کے رہا پر لے کر گئے کیوانس بھائی کیوانس بھائی یہاں پر آجائی ہے کومیٹری بوکس کے وہاں پر ٹاس کرنے کے لیے کیوانس بھائی یہاں پر چلیے تھوڑا فاس جائے گے پلیز بیٹس من تھوڑا سا فاس جائے گے فائنل کھلنا ہے اپنے کو سر یہاں پر ہم نے میڈن اوور دیکھی ہیں میڈن اوور وکیٹ دیکھی ہیں میڈن اب ہیٹرک پر کن باز آئے کیا ہیٹرک ہو پائے کی سمجھاں پر چلیے ایک ہیٹرک تو ہو چکی ہے کل آج یہاں پر دیکھتے ہیٹرک ہوتی ہے کی نہیں تیسی پیل دوہ در باویس کا مہا سنگرام ایک برثین مقابلہ ہیٹرک گین یہاں پر جرور دیکھنا ہوگا گا گندس میت ہیٹرک ہوتی ہے کہ نہیں یہاں سے ہمارے سے توٹ جاتے ہوئے میت ہیٹرک گلے کی کوشش وہاں پر ڈوڈ بول اچھی گین باچی میڈ دوارا اخلاق جواب گین باچی تین گین دے ابھی تک ڈوڈ جس میں دو وکیٹ سفلتا حاصل کی ہے جیوانز بھائی تین بول باکتے بیس دوز مٹا ہو امپائر وائٹ سیا وائڈ بول بہت ہی مقابلے کو دیری ہوئی ہے جہاں مقابلہ چالو ہوا تھا اور مقابلہ ختم کہاں بہت ہی ٹائم لیا تمام کھلاریوں نے اچھی فلنگا کھپالر خود گئے اس گین کو کلک کرنے کے لئے آخری دو گیندوں کا خیر میدان پر آنا باقی اور آپ تو چارہ باقی رہی محید سر اس سمیش کے لئے چلیے یہاں پر میں ضرور کہوں گا موسیقی 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 فائنل کے لئے پہنچو ہے یا سوری فائنل تک بہت چکی ہے اور سامنے وہاں پر جان الیون کی ٹیم ریڈی بیٹی ہے آپ کا سواگت کرنے کے لئے چھا